رشید احمد صاحب، شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے؟ کہاں تے شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم، مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے؟ کہاں تے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہی سمجھتے بلیگی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے؟ خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان تھا؟ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ آئیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمر کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالی نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا غیب ہو جائے چلا یہ تک غیب ہو جائے چلا غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے بس وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ نا میری تو اولاد نہیں ہے وہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سے فارق ہو گئے ہیں چالیس دن پورے ہو گئے ہیں اچھا چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بجایا سب نے تعاون ہی کیا ہم ہر فریق نے تعاون کیا وضو علی نے پانی دیا سب سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلوبی سے کٹ گئے چلے صاحب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کا انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں انٹریو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجوینی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نبر چار کے تھے ہے میں کہے جو چار کے تھے نو حالے پاسٹ اٹھ گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم نمائی ہوگے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنائے میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھا اس پہ میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کہ اللہ لعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی بشکل ہو سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا جی میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹامک کا بھی تین آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کو اٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بارل جلے اب آپ نے پچھلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ من افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا مجھے یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں اس انٹیئر منسٹر شامل تھا میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا خواب ڈسون نہیں کر سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر کرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبس کیا گیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو گئی نہیں کوئی نہیں حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مضمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک عالی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کرنے آپ کی پرسنل فیلنگ جا ہوتی تھی میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے گو آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت بار لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں نہیں نام دے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپن سیکرٹ ہے نو وہ ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نو ماحول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگس تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو ماحول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا ایئر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ذلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر رنانے کے لیے نہیں کارنا چاہتا میں چلا کارٹ آیا ہوں میں چلا کارٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شخص ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں وہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی بول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ اصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں میں اپنے دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا ہے آپ نے آفر کیا میں نے دو دفع آفر کیا میں نے دو دفع آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ حلقے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں لینا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کم ہی کہہ دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں نا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دیں اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای اینکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا نہیں تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹ ٹیچر گذاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریو دے رہے ہیں مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضاداری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روک یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری کلتی تھی میں as a political worker باجواب دو دفعہ رہا گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی transfer ہوئی آسم منیر صاحب کی جب transfer ہوئی transferیں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ یہ پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے eligible ہوتے ہیں eligible ہوتے ہیں تو وہ eligible بھی تھے اور top پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے اس سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی خام خیاس ہی آب اہل مجھے مار والی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب open secret ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نیسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نیسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قاتل میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاؤ لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارانا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کھا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہوپ ہوتی دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے شیخ صاحب میرا کام تو اڑا کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفا کا ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا میں سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یایہ خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فرحال ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی چھ مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے تھی نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا سی میں جو انہوں نے کہا دیں لوٹی پیری سی سے تسی کہیں دیں یار خدا آدھا نائے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کس سے دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات از آرپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات از آرپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گئے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان صاحب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہو گی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب آجی پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے 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 ہو شوڑو اور دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب برناؤتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گئی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا عمامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہیں بڑی آن ہیں لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کر دا سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کر دا سی میں نو تھی آنسی پر تو انہوں دکھاں گئی کر دا ہوڑا ہے میرا مطلب ہے دکھانا تھا میں ہی ساں کہنا تھا میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کر لے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق قرآن تھا جب سادسے اور اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کٹ ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آفکورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہیں کے نائن میں ہیں پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹراغرام کیا ہوتا انسٹراغرام بھی ہے انسٹراغرام وہ سارے ملاگ ہے کوئی سارے دس ایک ملین میں ہونتے توسی کریش کورس کر رہے ہو ہونتے کافی چیزیں سکھ گئے ہوگے توسی نہیں سیکھا پچھ نہیں سیکھا میں نے سیرے پڑھتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو علیہ دا کر لے مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک کے ثانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے درزر آرہا تھا آپ کو کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس میں بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے یہ خطبے میں بھی تو مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو گزوری کوئی نہیں مجھے تو پتا ہی تھا میں نے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا ہی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان عذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دورییں ہی ختم ہو جائیں میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیئر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیونکہ آپ کو بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے سو میں انشاءاللہ تعالی ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ہے نا ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مرید حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مفسر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے اس پہ بات ہو جائے سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پہ بات ہو جائے بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک دن پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا جو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہی ہوں وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دینے تو مگر کیا ہوتا ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلم دعا جیتے گی اچھا میں نے یہ بتایا شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا میں نے جا کے خود پسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایمی ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا مجھے وہ بریلی ایمپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صافی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت برا ہوا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ری ایکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلاننگ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلاننگ کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت گندہ لفظ میرے موپے آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کیا ہے کمزرفی کیا ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں میں ہم کی بات بار رہا ہوں کہ وہ تو کہتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام معافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفظ استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی انہوں نے تو باقی تھا رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی ٹری سٹار کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اسے ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ اپیشلی کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں اگزیم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا نا اس کا پھر اگزیم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزیم ہے اینجی ہے میرے حال ہے اچھا پھر پاس پھر سیت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے بھتیجے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے حلقے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو مارٹو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کو ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا چیک سب بھگ کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو مئی لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ زہر کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو مئی جو ہے نو مئی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو مئی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دوقع ہمارے خلاف جس کا وضعہ آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں مقام ہے کیونکہ میں آج کل انٹریو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جنب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سرب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تے شیخ صاحب میں بس چلے پہی سمجھا تبلیغی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا چلہ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا چالیس دن پورے ہو گیا اچھا چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہم ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اصلوبی سے کٹ گئے سب آپ جانتے ہیں میں کوئی دفعہ آپ کو انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے جیک صاحب بری کے بتائیں کہ انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجوینی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نبر چار کے تھے ہے میں کہہ جو چار کے تھے نو علیہ پاسر ٹھوڑ گیا سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو مرموؑیوں کے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھا اس پر میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹریویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات پھر مشکل ہو علیف صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹومک کا بھی تین آدمی اٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کوہٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بیزین میں نکل رہا ہے بل جلے اب آپ نے پتہلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریک ادم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا ملے یہ بتائیں آپ انٹیرئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے آلہ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو گئے برادہ خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ٹھیک ہے ایز انٹیرئر منسٹر ایز انٹیرئر منسٹر شامل تھا میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا خامنیس ہون نہیں کر میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنی کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبس کیا گیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو گئے نہیں ہوتی حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے وہ دوزار تیس میں آجاتے میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک اعلی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ جا ہوتی تھی میری پرسنل تنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاست دان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اوپن سیکرٹ ہے وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا ایک ہوتا ہے ماحول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا حکومت چلی گی تھی آپ کے کلیگس تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہے یہ تو ماحول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور رحماد صاحب اور ظلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر رنانے کے لیے نہیں کہنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک عداروں کے بغیر عدار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا عداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو اکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور عداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے عدارے سے ہمیشہ عدارے جیتتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تاریخی طور پر بھی آنے شخص ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھوکا بٹ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقے اصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں میں اپنے دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب میں تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنے ہیں آپ نے آفر کیا میں نے دو دفع آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفع آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا یہ فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا اگر وہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کم ہی کہہ دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھیں جو کہ اب شیئر کر دیں اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای انکر ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا نہیں تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹ ٹیچر گذاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضاداری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کو کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روک یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری غلطی تھی میں ایس ای پولٹیکل ورکر باجوہ اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی گیا ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا نارمل بات ہے فوج ہی نہیں محسوس کرتا جنرل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بیجنا ہے وہاں یہاں بیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آئیے پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں تو وہ الیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی کام خیاس ہی آب احل مجھے مار والی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نیسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ میں پرائم نیسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قاتل میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاؤ لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کہا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہوں ہوتی نہیں ہوت کیا آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے شیخ صاحب میرا کام تو اڑا کل پوچھنا ہے تو اڑا کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائے ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا میں سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تئیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی چھے مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے تھی نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہیا سی میں جو انہوں کہیں دیں لوٹی پیری سی سے تسی کہیں دیں یار خدا حضر نائے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کسے دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات دھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات از آرپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات از آرپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گئے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان صاحب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو آئے ہیں یہ عوامی مسلم لیک کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے دے ہو چھوڑو اور دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب راشد شفیق علی برنہ اوتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ ہو گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا معامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہیں بڑی آن ہیں لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تھی آنی نہیں پر تو ہم دکھا گئی کردہ ہوڑا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندہ تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کرلے برا نہ مناڑا یہ پچھلے پورا سال جب اس سے کہتے ہیں نا لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق قرآن صادق جب ساز سے اوری سب اس میں ہم شریک نہیں تھے نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کٹ ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوئر جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوئر چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹرگرام کیا ہوتا ہے انسٹرگرام بھی ہے انسٹرگرام وہ سارے ملاگ ہے کوئی سارے دس ایک ملین بن جاتے ہیں انہوں نے توسی کریش کورس کر رہے ہو انہوں نے کافی چیزیں سکھ گئے ہوگے نہیں سیکھا بجھ نہیں سیکھا میں نے سرم پڑھتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو الیدہ کر لے مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک کے ثانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے دذر آرہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس میں بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو کس حوری کوئی نہیں مجھے تو پتا ہی تھا یہ بات ہے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میرمان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یا کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کو ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجت کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ ماف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام مافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجت کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ ہے جی کوئی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجت کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں شکر آپ کو بس مجھے یہ ماہیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت نا ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیضاباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پہ بات ہو گئی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک دا پھر آپ کو شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ظلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہ ہی ہوں وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا عصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ AIDS پی آر وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحรیق انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالفت میں نے کیا کیا میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتا ہے ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلن دو آج جیتے گی اچھا مجھے یہ بتائی شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پر ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پر عملہ ہوا میں نے جا کے خود پسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایمی ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا ہمیں لکھنا ہے یہ سارے بارے لیے امپورنٹ نہیں میں تو بحیثیت ایک صحافی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حیثہ ہے نیچرل ری ایکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حیثہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ کا حیثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلاننگ کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رو گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کیا ہے کم ظرفی کیا ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تیت ان کا قانون ہے مگن ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام معافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفظ استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی ایس پی آر نے بھی انہوں نے تو باقی تھا رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اسے ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں اگزیم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر اگزیم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزیم ہے ہاں جی اینجی ہے میرے حال ہے جی کہہ رہے ہیں اچھا میں یہ پاس فیلت سیہت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے آپ کے بتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے حلقے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے نا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو موٹو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کوئی ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا چیک سب بقت کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت نہیں عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میری لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ اختانے کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ مطلب ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو میری جو ہے نو میری نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو میری ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دور کا ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہے تھے ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کم ہے کیونکہ میں آج کل انٹریوی نہیں دے رہا اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شکریہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تے شیخ صاحب میں بس چلے پہی سمجھا تبلیغی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا چلہ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا چلیس دن پورے ہو گیا اچھا چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہم ہر فریق نے تعاون کیا وضو علی نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلومی سے کٹ کے سب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کا انٹرویو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے جیک صاحب بری کے بتائیں کہ انٹرویو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹرویو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجبنی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہہ جو یہ چار کے تھے نوہ علیہ پاسر ٹھوٹ گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم مرمائی ہوگئے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے اچھا اس پر میں آتا ہوں ایسے تو کیونکہ آپ کی حیرانگی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات پھر مشکل ہو جاتا ہے کہا جاؤں گا جی میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹومک کا بھی تین آدمی اٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے علی کیا نام تھا ان کا ہے جو انگر سے بیزین میں نکل رہا ہے برل جلے اب آپ نے چلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے اور کہ آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرا تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلے میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریک ادم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنی کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر کرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبست کیا گیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو گئی نہیں ہوتی حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مضمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک عالی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہوتی تھی میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے گو آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت بار لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں نہیں نام لے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپن سیکرٹ ہے نو وہ ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نو محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا چلی گئی تھی آپ کے کلیگس تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہے یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر و اے کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ظلفی بخاری اور یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر رنانے کے لیے نہیں کہنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک عداروں کے بغیر عدار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا عداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور عداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے عدارے سے ہمیشہ عدارے جیتتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھوکا سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقے انصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی در گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ بول رہے ہیں میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ہم 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 جی ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے ہم ہم میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا ہے نہیں ہم یہ تین منع آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں ہم تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اگر کنٹورمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے ہم تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا ہم ہم اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہم لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھایا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دیں اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای اینکر ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے ہیں نہیں میں نہیں پیدا نہیں تو مجھے ایئر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹ ٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لیفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید عامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لونگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روک یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری کلتی تھی میں as a political worker باجواب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بڑی بات فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بیجنا ہے وہاں یہاں بیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آئی یہ پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں ہاں تو وہ الیجیبل بھی تھے ہاں اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے اس سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیرز کا آپ کی خام خیاسی آ بیل مجھے ماروڑی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نیسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈی نائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈی نائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ میں پرائم نیسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض کات گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض کات میں مجیب الرمان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاؤ لگا وہ فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتا لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا دردہ سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کہا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹیر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہوں ہوتی 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 نہیں ہوت کیا دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں پوچھنا چاہتے ہیں میرا کام تو اڑکل پوچھنا ہے تو اڑکل جواب جڑا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائے ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفاقہ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یعیہ خان کا کورٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کورٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزار تیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسے میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسے زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لی ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی چھ مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے اسی میں جو انہوں نے کہا دیں لوٹی پیری سی سے تسی کہنے یار خدا آدھا نائے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست اس کے صدعہ تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان صاحب آئے اور لالو علیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قوم اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے 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 ہو شوڑو اور دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب راشد شفیق علی برنہ اوتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مہمی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹیوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹیوٹر ہی لے ڈوب ہے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تیانتی نہیں پر تو ہنو دکھا گئی کردہ ہوڑا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندہ تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کر لے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اس سے کہتے رہے لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق اوران صادق جب سادسے اوری اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کٹ ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین میلین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ میلین ہے آٹھ میلین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن دوسرا بھی ایک ہوتا ہے ایک انسٹرگرام بھی ہے انسٹرگرام وہ سارے ملا گا ہے کوئی سارے دس ایک میلین نہیں انتے توسی کریش کورس کر رہے ہیں انتے کافی چیزیں سک گئے ہوگے توسی نہیں سیکھا پچھ نہیں سیکھا میں نے سیرا پڑھتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو انہیدہ کر لیں مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے یہ خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو بسوری کوئی نہیں مجھے تو پتا ہی تھا پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یا کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا ہی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجت کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ ماف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں آم مافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجت کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سہی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑھی ہے ماشاء یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجت کے وقت تو اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کئی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں گے آپ کو بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ایک شیئر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مرید حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک محصر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پہ بات ہو گی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک در پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ظلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہ ہی ہو وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی اس پی آر نے کہا آئی اس پی آر نے کہا وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلن دعا جیتے گی اچھا مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ عملہ ہوا میں نے جا کے خود پسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایمی ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا ہمیں لیکنے ہیں یہ سارے نہیں مجھے وہ بریلی ایمپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صافی جو میں نے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت برا ہوا میں نے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا ایسا ہے نیچرل ری ایکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلاننگ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا ایسا نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گی اتنی تباہی پھیل گی یہ پلاننگ کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو آم معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے یہ اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کمزرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹے پن کا ثبوت دیا ہے فوج کوئی ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش ہے ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تیاد ان کا قانون ہے مگن ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہے نہیں دیکھیں جو ان کے اندر کا ٹھیک ہے میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام معافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفع استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی ایس پی آر نے بھی انہوں نے تو باقیدہ رینکس کے بتایا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی ون سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اسے ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ ابیسری کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں ایکزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر ایکزائم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا ایکزائم ہے اینجی ہے میرے حال ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا میں بندہ رہی ہے تو پاس فیلت سیہت اللہ ہی جارتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے حلقے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھو میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو مارٹو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کوئی ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا چیک سب بقت کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے ساتھ اختلاب آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو می لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ جو زیر کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں جو مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو می جو ہے نو می نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو می ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریویو کے اندر آپ نے کئی دور کہا ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہے پتہ نہیں اللہ کو بتا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں وہ کم ہے کیونکہ میں آج کل انٹریویو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے انٹریویو کا سلسلہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت زیادی طور پر مشکور ہوں شکریہ شیک سار آج نور بسم اللہ الرحمن الرحیم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سرب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تے شیخ صاحب میں بس چلے پہی سمجھے تبلیغی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا چلہ سخت اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالی نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا غائب ہو جائے چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غائب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے بس وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ ہے نا میں میری تو اولاد نہیں ہے وہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا چلیس دن پورے ہو گیا چلیس دن آپ کے پورے ہو گیا تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علی نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلومی سے کٹ گئے چلیس صاحب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کا انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کریں جائیں ارز ایک صاحب بری کے بتائیں کہ انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاست دانباد میں اب مجھ سے باجونی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہہ جو چار کے دن نو علیہ پاسر ٹرگئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم ملوئی ہوگئے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے اچھا اس پر میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کہ اللہ لعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی عریف صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹومک کا بھی تین آدمی اٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے علیکیا کیا نام تھا ان کا ہے جو اگر اسے بیزین میں نکل رہا ہے برل جلے اب آپ نے پچھلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ در افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے ہیں کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں آپ کی بڑی قربت ری سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا ملے یہ بتائیں آپ انٹیئر ایمینسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو گئے براد خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ٹھیک ہے ایز انٹیئر ایمینسٹر ایز انٹیئر ایمینسٹر شامل تھا میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا خام ڈسون نہیں کر میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنیا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبست کیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو گئی نہیں حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تیس میں آ رہے تھے میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک اعلی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنائے کہ میں مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیز باہر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں نہیں نام لے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا ایک ہوتا ہے محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگس تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہے یہ تو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا ایئر وائی کے اوپر یہ کون لوگ تھے بسیکلی بجی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ظلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر رنانے کے لیے نہیں کارنا چاہتا میں چلا کارٹ آیا ہوں میں چلا کارٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو اکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھوکا بچ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقے اصاف کے اندر مجھے پتہ آپ ان کا حصہ نہیں تھے بچہ نظر تو آ رہا تھا گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ اپنے دل کی بات سنیں میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ہم ہم ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے ہم میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا یہ تین منع آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں ہم تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اگر کنٹورمنٹ کا ایریہ ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے ہم تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا ہم اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہم لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتا الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھایا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دیں اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای اینکر ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا نہیں نہیں میں نہیں پیدا ہوئے تو مجھے ایئر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑے معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹینن جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید عامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریوز دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لونگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روکھ یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری غلطی تھی میں ایس ای پولٹیکل ورکر باجواب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی بڑی بات فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بیجنا ہے وہاں یہاں موجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھے وے نمبر پہ آئیے پانچ وے جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں ہاں تو وہ الیجیبل بھی تھے ہاں اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے اس سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی کام خیاس ہی آ بیل مجھے مہروا دی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بنے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قاتل میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاؤ لگا وہ فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا دردہ سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کھا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہوں ہوتی 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 نہیں ہوتی کیا آپ کا خیال نہیں دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں نہیں میں پوچھنا جاتے ہیں میرا کام میرا کام توڑے کل پوچھنا ہے توڑا کام میں جواب جینا ہے ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جازت ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرق سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں آپ تو چلا بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی چھ مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے سی میں جو انہوں کہتے ہیں لوٹی پیاری سی سے تسی کہتے ہیں یار خدا آدھا نائے میں نوں معاف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کیسے دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھے سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ گست کو خان صاحب آئے اور لال اولی تشریف لائے اور تیرہ گست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قوم اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے 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 چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب برناوزش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ ہو گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مہمی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہیں بڑی آن ہیں لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تھی آنچہی نہیں پرٹوانوں دکھا گئی کرنا ہوڑا ہے میرا مطلب ہے دکھانا تھا میں ہی ساں کہنا تھا میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کر لے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق قرآن سا جب سادسے اور اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو قردیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹرگرام کیا ہوتا جی انسٹرگرام بھی ہے انسٹرگرام وہ سارے ملاگ ہے کوئی سارے دس ایک ملین میں انتہاں تسی کریش کورس کر رہے ہو انتہاں کافی چیزیں سک گئے ہوگے تسی نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے سیرے پڑھتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو انہیدہ کر لے بھر مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک کے ثانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے درزر آرہا تھا آپ کو کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس میں بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو بسہوری کوئی نہیں مجھے تو پتا ہی تھا پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں مجیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلاوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلاوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلاوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں آم معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑھی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہے بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مرید حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے دی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک دا پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں شیخ صاحب یہ بزاری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہی ہوں وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلن دعا جیتے گی اچھا مرے یہ بتائیں شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا میں نے جا کے خود بسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایمی ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا مجھے وہ بریلی امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صافی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت برا ہوا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ری ایکشن ہے کیا ہے؟ دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلاننگ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی بھیل گئی یہ پلاننگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلاننگ کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موہ پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کم ظرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی کہ یہ سانحہ ناؤ میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تیاد ان کا قانون ہے مگن ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام معافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفع استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی ایس پی آر نے بھی انہوں نے تو باقیدہ رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی ٹری سٹار کوئی ون سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اس ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں ایکزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر ایکزائم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا ایکزائم ہے ہاں جی انجی ہے میرے حال ہے جی کہہ رہے ہیں اچھا مرے پاس فیلت سیہت اللہ ہی جارتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے حلقے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے نا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو مارٹو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کوئی ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا یک سب بک کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میہی لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ زہر کا کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو میہی جو ہے نو میہی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو میہی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریویو کے اندر آپ نے کئی دور کہا ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو ابھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو پتا ہے الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں وہ کم ہے کیونکہ میں آج کل انٹریوی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریویو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تے شیخ صاحب میں بس چلے پہی سمجھیں تبلیغی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان تھا سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقاعدی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالی نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے بس وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ میری تو اولاد نہیں ہے وہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا چلیس دن پورے ہو گیا اچھا چلیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلومی سے کٹ کے سب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کا انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے جیک صاحب بری کے بتائیں کہ انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجونی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہے جو چار کے تھے نو آلے پاسر ٹر گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم مائی ہوگئے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے اچھا اس پر میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی نہیں پوچھتا ہے سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا جی میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹومک کا بھی تین آدمی اٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشیر اور ہمارے گور ایوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے علی کیا نام تھا ان کا ہے جو اگر اسے بیزین میں نکل رہا ہے بھرل جلے اب آپ نے چلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اور کہ آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ منافقت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلے میں اس روایت کی بات کر لے تو آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں اب جب یہ تحریک ادم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو گئے براد خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ٹھیک ہے ایز انٹیئر منسٹر شامل تھا میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا ہے میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبس کیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لیئے کیونکہ آپ ساتھ تھے اور اس وقت جو ہوا پھر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک عالی عودے دار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کرنے آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہوتی تھی میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت باہر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی اس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے وہ تو نام لے سکتے ہیں میں نہیں نام لے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپن سیکرٹ ہے وہ ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے ماحول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگ ستے ہیں جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو ماحول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسیکلی بجی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور آماد صاحب اور ظلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کارنا چاہتا میں چلا کارٹ آیا ہوں میں چلا کارٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا بھٹ سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ انصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بھٹ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی در گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ بول دیں میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے اگر یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر رینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتا الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھایا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دیم اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز اے اینکر ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کھوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا نہیں تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کھوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علش گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روکھ یہ ایک ویسٹن آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری غلطی تھی میں ایز ای پولیٹیکل ورکر باجواب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بیجنا ہے وہاں یہاں موجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آئیے پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں تو وہ الیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی خام خیاسی آ بیل مجھے مار والی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نیسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نیسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں باز قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو باز قاتل میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاو لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سا رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کھا پہلے اس سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی بچہ شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہوتی 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 نہیں ہوت کیا آپ کا خیال نہیں مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں نہیں میں پوچھ رہا شیخ صاحب میرا کام میرا کام توڑا کل پوچھنا ہے توڑا کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا منطبہ پنجابی چھ مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے میں جو انہوں کہیں دیں لوٹی پیاری سی سے تسی کہیں دیں یار خدا آدھا نائے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کسے دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہنا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی ہی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اغسط کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اغسط کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قوم اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے دے چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ ملی راشد صاحب راشد شفیق علی برناؤتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں ہو گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا معامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹیوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹیوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹویٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹویٹر وہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تیانتی نہیں پر تو ہنو دکھا گئی کردہ ہو رہا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندا تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کرلے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق اوران صادق جب سادسے اور اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین میلین میں ہیں کہ نائن میں ہیں پتہ نہیں یعنی آٹھ میلین ہے آٹھ میلین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹرگرام کیا ہوتا ہے انسٹرگرام بھی ہے انسٹرگرام وہ سارے ملاگ ہے کچھ سارے دس ایک میلین میں انتہاں تسی کریش کورس کر رہے ہیں انتہاں کافی چیزیں سک گئے ہوگے تسی نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے سیرم پڑتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑے ہو یا پڑھائے گے مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کے پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک کے ثانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے درزر آرہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ کو اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے یہ خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو بچھوری کوئی نہیں مجھے تو پتا ہی تھا یہ بار تھا پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو وہ کہتا ہے جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں مجیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑھی ماشاءاللہ کوئی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کئی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں گے بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڈ حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے اس پر بات ہو جائے سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پر بات ہو کی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک دا پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں شیخ صاحب یہ بزاری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہی ہو وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی اس پی آر نے کہا وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتا ہے کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتے ہیں ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلن دعا جیتے گی اچھا مجھے یہ بتائیں شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا میں نے جا کے خود پسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایم ای ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا مجھے وہ بریلی امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک بیسیت ایک صافی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت بڑا ہوا میں نے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ریاکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی بھیل گئی یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلاننگ کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کیا ہے کمزرفی کیا ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تعد ان کا قانون ہے لیکن ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں میں تو عام لوگوں کی عام مافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام مافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفظ استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی انہوں نے تو باقیدہ رینکس بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اسے ان لوگوں کو ماف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ اپیشلی کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہیں بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں اگزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر اگزائم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزائم ہے ہاں جی انجی ہے میرے حال ہے جی کہہ رہے تھا اچھا مرے پاس فیلت سیہت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مرے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس شاعر معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بیتر کرے گا انشاءاللہ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانت اللہ بیتر کرے یہ مطلب آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو موٹو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کوئی ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ایک سپر بقت کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت نہیں عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میری لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے نیاسہ جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ اختانی جو زہر کا کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو میری جو ہے نو میری نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو میری ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کہی دور کا ہمارے خلاف اس کا بدہ آپ خود کو بھی تصور کرتے رہے تھے ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاقہ ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کیونکہ میں آج کر انٹریو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شکریہ صاحب آج نور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تے شیخ صاحب میں بس چلے پہی سمجھیں تبلیغی جماعت کہ قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب ظہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا چلہ سخت اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمر کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑائی بھی اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا غائب ہو جائے چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غائب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے لاؤر آئی کوٹ باگتے رہے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ نا میں میری تو اولاد نہیں ہے وہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سے فارق ہو گیا چالیس دن پورے ہو گیا اچھا چالیس دن آپ کے پورے ہو گیا تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہم ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلومی سے کٹ گئے سیکھ سب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کا انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر آتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کریں جائیں ارز ایک صاحب بلی کے بتائیں کہ انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجوین صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہہ جو چار کے دن نو آلے پاسا ٹور گئے آنا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ممائیوں کے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹریویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی نہیں حضم صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹومک کا بھی تین آدمی اٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوھر یوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو اگر اسے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بارل جلے اب آپ نے پچھلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے اور آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ من افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لے تو آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا میں نے یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ٹھیک ہے اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبست کیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں ہوئی حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مضمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک عالی عددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کرنے آپ کی پرسنل فیلنگ میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاست دان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ میں مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں نہیں نام میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپن سیکرٹ ہے وہ ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے ماحول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا حکومت چلی گی تھی آپ کے کلیگ ستے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو ماحول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسیکلی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ظلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کہنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی یعنی شکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا بچ سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقے انصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بچہ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی در گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ بول رہے ہیں میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ہم 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 جی ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے ہم میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا ہے نہیں ہاں یہ تین منع آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں ہم تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اگر کنٹونمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے ہم تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا ہم اگر وہی ووٹ دے تو وہ حلقے کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہم لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہا لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے یا خالصتا الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں نا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دیم اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز اے انکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا نہیں پیدا ہوئی تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑے ماف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علش گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضاداری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے رو گیا یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری غلطی تھی میں ایز ای پولیٹیکل ورکر بوجوہ اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھے وے نمبر پہ آئی یہ پانچ وے جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں تو وہ الیجیبل بھی تھے کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی کام خیاسی آ بیل مجھے ماروڑی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائیل نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں باز کات گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو باز کات میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاو لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتا لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کھا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹیر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہوتی 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 نہیں ہوت کیا دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں نہیں نہیں میں پوچھ رہا شیخ صاحب میرا کام میرا کام توڑے کل پوچھنا ہے توڑا کام میں جواب جڑا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائے ٹھیک ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک شہددان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لی ہو چلیں آپ تو چلہ بھی دیکھ لیا بندہ پنجابی چھ مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے سی میں جو انہوں کہا دیں لوٹی پیاری سی تسی کہنے یار خدا آدھا نائے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کسے دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی ہی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب ہاں جی پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے 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 چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب راشد شفیق علی برنا اوتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹیوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ٹوپ ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تھی آنسی نہیں پر تو ہنو دکھا گئی کردہ ہو رہا ہے میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندہ تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب یہ پچھلے پورا سال جب اس سے کہتے ہیں لوٹی پڑ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق وران صادق جب سادسے اور اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کڑیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین میلین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ میلین ہے آٹھ میلین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن دوسرا بھی ایک ہوتا ایک انسٹرگرام جی انسٹرگرام بھی ہے انسٹرگرام ہم اس سارے ملا گا کوئی سارے دس ایک میلین دن جاتے میں انتے توسی کریش کورس کر رہے ہو انتے کافی چیزیں سک گئے ہوگے نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے سرم پڑتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گے مجھے یہ بتایا شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتے ہیں کیا آپ یہ ہوتے ہوئے دذار آرہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹ راؤس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ کو اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو بچھوری کوئی نہیں وہ جو تو پتا ہی تھا یہ بات ہے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یا کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑھا ہو کہتا جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں دارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیب صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجت کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ ماف کر دے تاکہ دوریہیں ہی ختم ہو جائیں میں عام مافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجت کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجت کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہوئے بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہے نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ہے نا ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مرید حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک کے لی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پر بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پر بات ہو کی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک دعا پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں شیخ صاحب یہ زیاری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک رییکشن ہوا اور اس کے رییکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہ ہی ہو وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی اس پی آر نے کہا وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلم دعا جیتے گی اچھا مجھے یہ بتائیں شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پر ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پر عملہ ہوا میں نے جا کے خود بسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایم ای ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا ہمیں لکھنا ہے یہ سارے نہیں مجھے وہ بریلی امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صافی جو میں نے چیز اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت برا ہوا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا ایسا ہے نیچرل ریاکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلاننگ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا ایسا نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گی اتنی تباہی پھیل گی یہ پلاننگ کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو آم معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کمزرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت ان کا قانون ہے لیکن ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں دیکھیں جو ان کے اندر کا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو عام لوگوں کی عام مافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام مافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی ساز استیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفع استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی ایس پی آر نے بھی انہوں نے تو باقیدہ رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اسے ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ اپیشلی کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہیں بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں اگزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر اگزائم ہوتا ہے مرے یہ انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزائم ہے ہاں جی انجی ہے میرے حال ہے اچھا میں مرے رہی ہے تو پاس فیلت سیت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مرے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس شارع معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بیتر کرے گا انشاءاللہ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانت اللہ بیتر کرے گا یہ مطلب آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں کیا آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو موٹو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کوئی ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ایک سپر بک کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت نہیں عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میری لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں جو زیر کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو میری جو ہے نو میری نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو میری ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دور کہا ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو بھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کام ہے کیونکہ میں آج کل انٹریو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شاید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تھے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہ ہی سمجھیں تبلیغی جماعت کہ قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے؟ خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان تھا؟ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ آئیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمرے کے لیے بھی لیتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں؟ یہ.. آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑائی بھی ہی اور اللہ تعالی نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا گھائب ہو جائے چلا یہ تک غائب ہو جائے چلا غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارہ کو گیا چالیس دن پورے ہو گیا چالیس دن آپ کے پورے ہو گیا تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلومی سے کٹ کے چھیک سب آپ جانتے ہیں میں کوئی دفعہ آپ کا انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر آتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے جیک صاحب بری یہ بتائیں کہ انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجوین صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نبر چار کے تھے ہے میں کہہ جو چار کے تھے نو علیہ پاسٹر ٹرگنہ ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو مرمائیوں کے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے آپ جیسی شخصی ہے جو کہ اللہ لعلان ہر انٹریویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی مشکل ہو سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹامک کا بھی تین آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشیر اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے برل جلے اب آپ نے پہلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اور کہ آپ اس پر ڈھکیش اور آپ من افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریک ادم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا ملے یہ بتائیں آپ انٹیرئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنی کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر کرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبست کیا در تو آپ کے بڑے ہیں ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں کوئی نہیں حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے سیکھ اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مضمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے وہ دوزار تئیس میں آ جاتے میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک اعلی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت بار لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے وہ تو نام لے سکتے ہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اوپن سیکرٹ ہے وہ ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نو محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا حکومت چلی گی تھی آپ کے کلیگز تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہے یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور عماد صاحب اور ظلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر رنانے کے لیے نہیں کرنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک عداروں کے بغیر عدار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا عداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا یہ حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور عداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے عدارے سے ہمیشہ عدارے جیتتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شخص ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کرو وہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھوکا بٹ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ انصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بٹھ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ہم 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 جی ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے ہم میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا یہ تین منع آپ نے آفر کیا میں نے دو دفع آفر کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دو دفع آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں ہم تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورتی نہیں ہے ہم اگر کنٹونمنٹ کا ایریہ یہ فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے ہم تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا ہم اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہم لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں لینا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چال رہا ہے باقی سارے ہار گئے اب سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتا الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دی اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای اینکر ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا ہوئی تو مجھے ایر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں ماف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹ ٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لونگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روک یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری کلتی تھی میں as a political worker باجوا اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی بڑی بارمال بات ہے فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بیجنا ہے وہاں یہاں بیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھے وے نمبر پہ یا یہ پانچ وے جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں ہاں تو وہ الیجیبل بھی تھے ہاں اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے اس سوال کا مخصر ترین جواب یہ دیوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی کام خیال سی آب اہل مجھے مہر والی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قاتل میں مجیب الرمان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاؤ لگا وہ فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا آرہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا دردہ سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کہا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی بھر شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا آپ کو دیکھیں ہوپ ہوتی آرے کو ہوتی نہیں ہوپ کیا دیکھیں آپ کا خیال دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جائے نہیں نہیں میں پوچھنا شیخ صاحب میرا کام تو اڑکل پوچھنا ہے تو اڑکل کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائے ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سیہ ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جاز ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرق سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو تار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلہ بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی مائنڈ نہ کرنا تسیل نہیں کملے تھی کہ سب کچھ ہو رہا سی میں جو کہتے ہیں لوٹی پیری سی سے تو اس لیے کہنے یار خدا حضر نائے میں نوں ماف کرو بھائی میں اے ہو جی سیاست کسیدہ تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات از آرپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات از آرپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھے سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گئے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہو گی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے دے چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب راشد شفیق علی برناؤتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گئی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا امامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی اوہ بندہ ہی کردہ سی مہنو تھی آنے ہی نہیں پر تو ہنو دکھا گئے ہی کردہ ہوڑا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندہ تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لاؤ لیکن شیخ صاحب اے تلخ کرلے برا نہ منانا اے یہ پچھلے پورا سال جب اس سے کہتے رہے لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق قرآن تھا جب سادسے اوری اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کٹ ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹراغرام بھی ہے انسٹراغرام وہ سارے ملاک ہے کچھ سارے دس ایک ملین میں انتہاں تنسی کریش کورس کر رہے ہو انتہاں کافی چیزیں سکھ گئے ہوگے تنسی نہیں سیکھا بچ نہیں سیکھا میں نے صرف پڑھتا ہی رہا آپ عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو الیدہ کر لے مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک کے ثانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا آپ کیا آپ یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا آپ کو کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس میں بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیتے ہیں برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو گزوری کوئی نہیں مجھے تو پتا ہی تھی میں نے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا ہے جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں مریب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ ماف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام مافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہ ہی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں گے بس مجھے یہ ماہیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ہے نا ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڈ حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مفسر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے اس پہ بات ہو جائے سارے اس ماحول میں شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد باز آتے ہیں ایک دن پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا جو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہی ہوں وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا عصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دیدے تو مگر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلند واد جیتے گی اچھا میں نے یہ بتایا شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا میں نے جا کے خود پسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایمی ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا نہیں مجھے وہ بریلی امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صافی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت برا ہوا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ری ایکشن ہے کیا ہے؟ دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلاننگ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلاننگ کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موہ پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کم ظرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں میں تو عام لوگوں کی عام مافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام مافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سادستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل نفس استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی انہوں نے تو خبا کہتا ہے رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی ون سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اس ان لوگوں کو ماف کر دیا جو شیخ صاحب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں ایگزیم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر ایگزیم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا ایگزیم ہے ہاں جی انجی ہے میرا حال ہے جی کہہ رہے ہیں اچھا میرا حال ہے یہ پاس فیلت سیہت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے نا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو مارٹو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کو ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا دیکھ سب بک کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو مہی لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ اختانے جو زہر کا کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں جو وہ مطلب ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو مہی جو ہے نو مہی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو مہی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دوقع ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاقات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کو کام ہے کیونکہ میں آج کل انٹریو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ چیک سار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے ہے بہتر ہوئے ہے کہاں تھے شیخ صاحب میں بس چلے پہ ہی سمجھیں تبلیغی جماعت کہ قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا چلہ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمر کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالی نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لئے لاؤرہ ایکوٹ بھاگتے رہے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ نا میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا چلے سفارک ہو گیا اچھا چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بجایا سب نے تعاون ہی کیا ہم ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلومی سے کٹ کے چلے سب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کا انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر آتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے جیک صاحب بری یہ بتائیں کہ انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجونی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہے جو چار کے تھے نو آلے پاسر ٹھوٹ گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم مانیوں کے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنائے میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئی کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹریویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی مشکل ہو سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹامک کا بھی تین آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشیر اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بھر جلیں اب آپ نے چلیں باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اور کہ آپ اس پر ڈھکی چھو آپ افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے ہیں کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریک ادم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا مجھے یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو گئے عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں از انٹیئر منسٹر از انٹیئر منسٹر شامل تھا میرے سکنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا خواب دیسون نہیں کر دیسون نہیں کر میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنی کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر کرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبس کیا در تو آپ کے بڑے ہیں ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو گئی نہیں حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مضمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تئیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک عالی عددار جو ہے سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کریں آپ کی پرسنل فیلنگ جا ہوتی تھی میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے گو آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں انہوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں نہیں نام دے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نو وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ایک ہوتا ہے نو ماحول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگس تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ذلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر رنانے کے لیے نہیں کرنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شخص ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو کوئی ساگ میں کس نے جھونکا بچہ سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ انصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بچہ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی در گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ بولیں یعنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں لینا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر رینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چال رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتاً الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دیم اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز اے اینکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے ہیں نہیں میں نہیں پیدا ہوئے تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے حریپور میں ایز اے ٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز اے قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضاداری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے رو گیا یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری گلتی تھی میں ایز ای پولیٹیکل ورکر باجوہ اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی گئے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آئیے پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں تو وہ الیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے اس سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی خام خیاسی آب احل مجھے مار والی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نیسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نیسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض کاتھ گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آرہا ہے سو بعض کاتھ میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاؤ لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کھا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہم ہوتی ہوتی نہیں ہوت کیا دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں شیخ صاحب میرا کام تو اڑکل پوچھنا ہے تو اڑکل کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفاقہ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سیہ ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جاز ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تئیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرق سیاہدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لی ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے تھی کہ سب کچھ ہو رہا سی میں جو کہا دیں لوٹی پیر تسی سے تسی کہنے یار خدا آدھان آئے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کسی دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات دھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات از آرپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات از آرپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان صاحب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے 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 چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب راشد شفیق علی برناہ اتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ ہو گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گئی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹیوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوپ ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تیانتی نہیں پر تو ہم دکھا گئی کردہ ہوڑا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندہ تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب میں تلخ کر لے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق قرآن تھا جب سادسے ہو رہی اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کٹ ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین میلین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ میلین ہے آٹھ میلین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن دوسرا بھی ایک ہوتا ہے ایک انسٹراغرام بھی ہے انسٹراغرام وہ سارے ملاق ہے کوئی سارے دس ایک میلین میں ہونتا ہے تو اسی کریش کورس کر رہے ہیں ہونتا ہے کافی چیزیں سکھ گئے ہوگے تو اسی نہیں سیکھا بچ نہیں سیکھا میں نے سیرا پڑھتا ہی رہا عبادت کی چلو تو اسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو الیدہ کر لے مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کے پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے نظر آرہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے یہ خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو قصوری کوئی نہیں میں نے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان عذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیب صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجت کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجت کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجت کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں گے بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پر بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پر بات ہوگی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک در پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ظلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی وقع جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی نظہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہ ہی ہو وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلم دعا جیتے گی اچھا میں نے یہ بتایا شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا میں نے جا کے خود بسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایمی ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا ہمیں لکھنا ہے یہ سارے سب جال گیا نہیں مجھے وہ بریلی ایمپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صحافی جو بہت بڑا ہوا میں نے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حیثہ ہے نیچرل ری ایکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حیثہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو آم معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کم ظرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش ہے ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں دیکھیں جو ان کے اندر کا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے میں تو آم لوگوں کی آم معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں آم معافی کی آم لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفظ استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی ایس پی آر انہوں نے تو باقی تھا رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی ٹری سٹار کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اسے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو شیخ صاحب آپ جب یہ اپیشلی کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے پھر اس کا آدمی ایگزیم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے اس کا پھر ایگزیم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا ایگزیم ہے ہاں جی اینجی ہے میرے حال ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا پاس فیلت سیہت اللہ ہی جارتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانت اللہ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں ایک سیٹ میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے نا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماطو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کو ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ایک سب بک کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے ساتھ اختلاف مہی آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو مہی لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ جو زہر کا کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں جو وہ مطلب ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو مہی جو ہے نو مہی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو مہی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹرویو کے اندر آپ نے کئی دور کا ہمارے خلاف ہے اس کا مطلب آپ خود کو ابھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کو کام ہے کیونکہ میں آج کل انٹرویو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹرویو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے صرف ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوا ہے بہتر ہوا ہے؟ کہاں تے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہی سمجھتے بلیگی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے؟ خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں؟ خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان تھا؟ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ آئیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمر کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے لاور آئے کوٹ باگتے رہے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ ہے نا میں میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا چلیس دن پورے ہو گیا چلیس دن آپ کے پورے ہو گیا تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علی نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلوبی سے کٹ کے چلیس سب آپ جانتے ہیں میں کوئی دفعہ آپ کو انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں انٹریو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجوین صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہہ جو چار کے دن نو علیہ پاسر ٹر گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم مائیوں کے والد صاحب سے انہوں نے مجھ پہ حسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئی کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی شایئی ہے اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نا مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی مشکل ہو جاتا ہے بریب صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی ہے سچ پوچھیں تو میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا جی میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹومک کا بھی تین آدمی اٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشیر اور ہمارے گوھر یوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے برل جلے اب آپ نے چلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اور کہ آپ اس پر ڈھکی چلے آپ منافقت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بری یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلے میں اس روایت کی بات کر لے تو آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ ملکے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں اب جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو گئے براد خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ٹھیک ہے ایز انٹیئر منسٹر شامل تھا میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ ڈسون نہیں کر سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی ہے مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبس کیا گیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں ہی حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہو ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا ہم میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تئیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک اعلا عودے دار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ جو ہوتی تھی میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپن سیکرٹ ہے نا وہ ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا ایک ہوتا ہے نا ماحول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگ تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسیکلی شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ذلفی بخاری اور یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کہنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گئی ہے حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں انہوں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے وہ تاریخی طور پر بھی انشکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بحیثیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھوکا سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ انصاف کے انتر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھی نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی در گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے میں اپنے دل کی بات سنیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنت ہی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا ہے آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹورمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کم ہی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چال رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کے لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دیم اچھی بھی نہیں سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای اینکر ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا ہوئی تو مجھے ایئر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑے ماف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سل جانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید عمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضاداری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لونگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روکھا یہ ایک قویسٹن آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری کلتی تھی میں ایز ای پولٹیکل ورکر باجواب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی گئے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی بڑی بارمال بات ہے فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آئی یہ پانچ میں باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے اس سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیر کا آپ کی خام خیال سی آبیل مجھے محروا دی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم منسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ میں پرائم منسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قات گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قات میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹیر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہوں ہوتی 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 نہیں ہوت کیا آپ کا خیال نہیں دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں نہیں نہیں میں پوچھنا جاتے ہیں میرا کام توڑے کل پوچھنا ہے توڑا کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرق سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی مائنڈ نہ کرنا تسیلی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے اسی میں جو انہوں کہا دیں لوٹی پیاری سی تسیلی کہنے یار خدا آدھا نائے میں نو معاف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کیسے دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار رپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار رپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھے سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ گست کو خان سب آئے اور لال اولی تشریف لائے اور تیرہ گست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی سمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوگی میں کہا جی دو ہی دے 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 چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب برناؤتش بھی بہت اٹھکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں ہو گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مہمی مسلم لیک سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر اوہ بندہ ہی کردہ سی میں نو دیانتی نہیں پر تو ہنو دکھا گئی کردہ ہو رہا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندا تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کرلے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق اوران صادق جب ساز سے اور اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے تھے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹراغرام کیا ہوتا ہے انسٹراغرام بھی ہے انسٹراغرام وہ سارے ملاک ہے کوئی سارے دس ایک ملین نہیں انتہاں تسی کریش کورس کر رہے ہو انتہاں کافی چیزیں سک گئے ہوگے تسی نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے سرم پڑھتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گے ہو مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے درزر آرہا تھا آپ کو کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ بھی یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی تو مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو گزوری کوئی نہیں وہ جو تو پتا ہی تھی میں نے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں مجیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑی ہے یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیر نہیں کرنا چاہتا مجھے یہ ماہیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ہے نا ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیضاباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے نہیں واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے اس پہ بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک در پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں شیخ صاحب یہ بزاری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی نا ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہی ہوں وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ اس پی آر نے کہا کہ وہ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتے ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلم دعا جیتے گی اتنا مجھے یہ بتائیں شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا میں نے جا کے خود پسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایمی ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا ہمیں لکھنا ہے یہ سارے نہیں مجھے وہ بریلی امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صافی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ریاکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کمزرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام معافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفع استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی انہوں نے تو کہا تھا رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی تری سٹار کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اس ان لوگوں کو معاف کر دیا شیخ صاحب آپ جب یہ اب اس لیے کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہیں بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا آدمی اگزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر اگزائم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزائم ہے اینجی ہے میرے حال ہے اچھا میرے پاس فیلت سیت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن میرے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانت اللہ بتر کرے یہ مطلب آپ کے حلقے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماتو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کوئی ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا یک سب بک کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میں ہی لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ زہر کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو میں ہی جو ہے نو میں ہی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو میں ہی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹرویو کے اندر آپ نے کئی دور کہا ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو بھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاقات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کم ہے کیونکہ میں آج کل انٹرویو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹرویو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربرا عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید عمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سرب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوا ہے بہتر ہوا ہے کہاں تے شیخ صاحب میں بس چلے پہی سمجھے تبلیغی جماعت کہ قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا چلہ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ آئیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا غیب ہو جائے چلہ یہ تک غیب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے لاور آئی کوٹ باگتے رہے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ ہے میری تو اولاد نہیں ہے وہ یولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا جی تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا اچھا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں واپس آگے چلے سفارک ہو گیا چالیس دن پورے ہو گیا اچھا چالیس دن آپ کے پورے ہو گیا تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون نہیں کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلوگی سے کٹ کے سب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کو انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں انٹریو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجونی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہے جو چار کے تھے نو حالے پاسٹ ہو گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم مائیوں کے والد صاحب سے انہوں نے مجھ پہ حسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئی کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی شایئی اچھے اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹریویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی مشکل ہو سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی ہے سچ پوچھیں تو میں میں سکس نمبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا جی میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں ایٹومک کا بھی تین آدمی ایٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشیر اور ہمارے گوھر یوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے علی کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بھرل جلے اب آپ نے چلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اور کہ آپ اس پر ڈھکی چلے آپ مرافقت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے ہیں کہ میرا تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلے میں اس روایت کی بات کر لے تو آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا مجھے یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتے ہیں کہ کبھی آپ کو محسوس ہو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ایز انٹیئر منسٹر شامل تھا میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایمکیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبس کیا گیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں ہوتی حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مضمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تئیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لی کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک اعلی عوددار جو ہے سرونگ ان کو درٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ جا ہوتی تھی میری پرسنل تینکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے گو آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں ہم اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ہم ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت بار لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی اس پی آر نے بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں ہی نام لے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ اوپن سیکرٹ ہیں وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگس تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کے اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی بجی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ظلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کہنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی وہ تاریخی طور پر بھی انشکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا بٹ سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ انصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بڑ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی ایک ڈر گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ بول رہے میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنت ہی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا ہے آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا یہ فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا اگر وہی ووٹ دے تو وہ حلقے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کم ہی کہہ دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کرنی اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز اے انکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا ہوئی تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز اے ٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علش گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کو کے بارے میں یا ان کے جو مقاصد تھے تو اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روپ یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری غلطی تھی میں ایز ای پولٹیکل ورکر باجوا اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آئیے پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں تو وہ الیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی خام خیال سی آ بیل مجھے ماروڑی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائیل نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آرہا ہے سو بعض قاتل میں مجیب الرمان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاو لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتا لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹیر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہوتی 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 نہیں ہوت کیا دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں نہیں نہیں میں پوچھنا جاتے ہیں میرا کام میرا کام توڑے کل پوچھنا ہے توڑا کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ جیسا میں اس لئے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرق سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی چھ مائنڈ نہ کرنا تسیلی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے اسی میں جو انہوں نے کہا دیں لوٹی پیر اسی سے تسیلی کہیں یار خدا آدھا نائے میں نوں معاف کرو پائی میں اے ہو جی سیاستد کے صدایت آدھی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات دھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان سب آئے اور لال اولی تشریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی سمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے 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 چھوڑو اور دوسری بھی بڑی مشکل نہ نہیں ملی برناؤتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کردہ سی اے پڑو دکھا گئی کردہ ہو رہا میرا مطلب ہے دکھان دا تھے میں ہی ساں کہن دا تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کر لے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق اوران صادق جب سازشے اور اس میں ہم شریک نہیں کرتے ہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کٹ ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہیں کہ نائن میں ہیں پتہ نہیں آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا ہے ایک انسٹراغرام کیا ہوتا ہے انسٹراغرام بھی ہے انسٹراغرام وہ سارے ملاگ ہے کچھ سارے دس ایک ملین نہیں انتہاں تنسی کریش کورس کر رہے ہیں انتہاں کافی چیزیں سک گئے ہوگے نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے سرم پڑتا ہی رہا عبادت کی چلو تنسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کے پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک کے ثانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے نظر آرہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراؤس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو گزوری کوئی نہیں مجھے تو پتا ہی تھا میں نے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑھا ہو کہتا جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کو ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں مجیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار مندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑی ہے ماشاءاللہ یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کئی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہوئی ہے آپ کو بس مجھے یہ ماہیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ہے نا ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڈ حسن سے لے کے فیضاباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے نہیں واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پر بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پر بات ہو گی بریک کے بعد باس آتے ہیں ایک دا پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں شیخ صاحب یہ زہری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی وقع جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہی ہوں وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی اس پی آر نے کہا کہ وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہو ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلم دعا جیتے گی اچھا مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ عملہ ہوا میں نے جا کے خود پسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایم ای ایس کا دفتر جال گیا اسکریٹ آور جال گیا نہیں مجھے وہ بریلی امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صحافی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ریاکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ کیا سب ہی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلاننگ کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لئے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رکھ گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کیا ہے کمزرفی کیا ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمجھتی کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تعد ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں نہیں دیکھیں جو ان کے اندر کا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں ہم میں عام معافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل لفظ استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی انہوں نے تو کہا تھا رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو شیخ صاحب آپ جب یہ آپ اس لئے کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں اگزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا نا اس کا پھر اگزائم ہوتا ہے موری انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزائم ہے ہاں جی اینجی ہے میرے حال ہے جی کہہ رہے ہیں اچھا پھر پاس فیلت سیہت اللہ ہی جارتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے ہے آپ کے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ہم ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں ہم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں ایک ہی سیٹ میں تو کلم دوات پر لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پر لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماطو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کوئی ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ایک صاحب بک کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ کوٹس نو میئی آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میئی لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ زہر کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو میئی جو ہے نو میئی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو میئی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دوقع ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کم ہے کیونکہ میں آج کل انٹریو ہی نہیں دے رہا بلکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریو کا سلسلہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شایخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سرب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوا ہے بہتر ہوا ہے کہاں تے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہی سمجھیں تبلیگی جماعت کہ قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں؟ خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان؟ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے بس وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ نا میں میری تو اولاد نہیں ہے وہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سے فارق ہو گئے ہیں چالیس دن پورے ہو گئے ہیں چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا ہے کہ لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہاں ہر فریق نے تعاون کیا وضو علی نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلوبی سے کٹ کے چلے صاحب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کو انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاست دانباد میں اب مجھ سے باجونین صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہیں میں کہا جو چار کے تھے نو آلے پاسٹ ہو گیا ہنا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو عمائیوں کے انہوں نے مجھ پہ حسان کیا میں کانسلر بنائے میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئی کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی شاید اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹریویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی نہیں سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹومک کا بھی تین آدمی اٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوھر یوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو انگر سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بھرل جلے اب آپ نے چلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اور کہ آپ اس پر ڈھکی چلے آپ برافقت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے ہیں کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلے میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی معبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا مجھے یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتے ہیں کہ کبھی آپ کو محسوس ہو گئے بران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنیا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب امکیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبس کیا گیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو گئی نہیں ہوتی حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہو ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مئی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا ہم میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لی کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک اعلی عودے دار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ جا ہوتی تھی میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاست دان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے گو آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کی وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی اس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ اوپن سیکرٹ ہیں وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نو محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگ ستے ہیں جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کے اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ذلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کہنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک عداروں کے بغیر عدار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا عداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور عداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے عدارے سے ہمیشہ عدارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی انشکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گلد صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا بٹھ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقے اصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بٹھ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا نا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی یا ڈر گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ ہو رہے ہیں میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا یہ فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پان جانا ہے دوسرا اگر وہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کم ہی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چال رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کرنی اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای اینکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئی نہیں میں نہیں پیدا ہوئی تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننڈ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریوز دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے جو مقاصد تھے اس لونگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیستیت آرمی چیف بننے سے روکھا ہے یہ کوسٹن آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری گلتی تھی میں ایز ای پولٹیکل ورکر باجوہ اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یہ آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی بڑی بات فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آئے یہ پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں ہاں تو وہ الیجیبل بھی تھے ہاں اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے سوال کا مخصر ترین جواب یہ دیوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی کام خیال سی آب احل مجھے مہار والی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنیں کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قات گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قات میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاو لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارانا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کہا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹیر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی بھر شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہم ہوتی ہرے کو ہوتی نہیں ہوت کیا آپ کا خیال نہیں دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں نہیں نہیں میں پوچھنا شیخ صاحب میرا کام میرا کام توڑے کل پوچھنا ہے توڑا کام میں جواب دینا آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائے ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سیہ ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا میں سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں اس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا منطب پنجابی مائنڈ نہ کرنا توسی انہیں کملے طریقے یہ سب کچھ ہو رہے اسی میں جو انہوں نے کہا دیں لوٹی پیاری سے توسی کہنے یار خدا حضرت آئے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کسیدہ تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ہزار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ہزار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہو گی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گئے میں کہا جی دو ہی دے 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 شوڑو اور دوسری بھی بڑی مشکل نہیں ملی راشد صاحب برناؤتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں ہو گیا الیجیبل وہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گئی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا عمامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کردہ سی اے پرٹیاں دکھاں گئی کردہ ہو رہا میرا مطلب ہے دکھانا تھا میں ہی ساں کہنا تھا میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کرلے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق ہو رہا تھا جب سادسے اور اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کٹ ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹرگرام کیا ہوتا جی جی انسٹرگرام بھی ہے انسٹرگرام وہ سارے ملاگ ہے کچھ سارے دس ایک ملین نہیں انتہاں تسی کریش کورس کر رہے ہو انتہاں کافی چیزیں سک گئے ہوگے تسی نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے سیرے پڑھتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے نظر آرہا تھا آپ کو کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹ راؤس میں بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ کو اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی برا ہو گیا نہیں برا ہوگی لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو گزوری کوئی نہیں میں نے تو پتا ہی تھی میں نے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا جی نہیں یا مسروف تھے وہ سسٹم کو ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں مجیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان عذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سہی لیکن میں پاکستان کے ان چار مندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہ ہی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہوئی ہے آپ کو بس مجھے یہ ماہیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڈ حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پر بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پر بات ہو کی بریک کے بعد باز آتے ہیں ایک دا پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں شیخ صاحب یہ ذاری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا جو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہی ہو وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی اس پی آر نے کہا وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتے ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلم دعات جیتے گی اچھا مجھے یہ بتائیں شاید صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ عملہ ہوا میں نے جا کے خود بسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایمی ایس کا دفتر جال گیا اسکریٹ آور جال گیا ہم نے لکھنایا ہے یہ سارے سب جال گیا نہیں مجھے وہ بری لی امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک بیسیت ایک صافی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بہت بڑا ہوا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ریاکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلاننگ کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج اماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کمزرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تعد ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ نہیں دیکھیں جو ان کے اندر بات بار رہے ہیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ میں تو عام لوگوں کی عام مافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام مافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی ساز استیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفع استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی انہوں نے تو خبا کہتا رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اس ان لوگوں کو ماف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ اوپیسلی کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا آدمی اگزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر اگزائم ہوتا ہے موری انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزائم ہے اہا جی اینجی ہے میرے حال اچھا پھر پاس فیل سیہت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس شارہ معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بیتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانت اللہ بیتر کرے گا یہ مطلب آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماطو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا یک سپر بک کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شیاسی قربت نہیں عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میئی لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں جو زیر کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو میئی جو ہے نو میئی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو میئی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دوقع ہمارے خلاف ہے اس کا مطلب آپ خود کو ابھی تصور کرتے رہتے ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کم ہے کیونکہ میں آج کل انٹریو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ بھئی انٹریو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شایخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سرب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تے شیخ صاحب میں بس چلے پہی سمجھیں تبلیگی جماعت کہ قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو کوئی اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے پر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا چلہ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلا یہ تک غائب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجد کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ میری تو اولاد نہیں ہے وہ اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا چالیس دن پورے ہو گیا چالیس دن آپ کے پورے ہو گیا تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علی نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلوبی سے کٹ کے چلے آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کو انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے چلے آپ مجھے پتہ ہیں کہ انٹریو کیوں دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاست دانباد میں اب مجھ سے باجوین صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہہ جو چار کے تھے نو آلے پاسٹ ہو گیا ہنا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمن جو ہم مرمائی ہوگئے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنا میں نے اہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور ادار آباد کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھے اس میں میں آتا ہوں ایسے تو کیونکہ آپ کی حیرانگی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کہ اللہ لعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات پھر دیف صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نمبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں ایٹومک کا بھی تین آدمی ایٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو انگر سے بیزین میں نکل رہا ہے برل جلے اب آپ نے چلے آپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ برافقت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے ہیں کہ میرا تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بری یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی معبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریکی عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا مجھے یہ بتائیں آپ انٹیرے منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتے ہیں کہ کبھی آپ کو محسوس ہو گیا بران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ٹھیک ہے ایز انٹیر منسٹر ایز انٹیر منسٹر شامل تھا میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا خام ڈسون نہیں کر سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ امران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنیا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایمکیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر کرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندو بس کیا رہ گیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں ہوتی حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیس دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مضمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تئیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک اعلی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو درٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ جا ہوتی تھی میری پرسنل تنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنائے کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں ہی نام دے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ اوپن سیکرٹ ہیں وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا ایک ہوتا ہے محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگ ستے ہیں جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کے اوپر یہ کون لوگ تھے بسیکلی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ظلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کارنا چاہتا میں چلا کارٹ آیا ہوں میں چلا کارٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گئی ہے حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تاریخی طور پر بھی انشکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو کوئی ساگ میں کس نے جھونکا بٹھ سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ اصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بٹھ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا نا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی اڈر گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ گو گئے کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا یہ فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پان جانا ہے تو سن اگر وہی ووٹ دے تو وہ حلقے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کہ آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کم ہی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان 25 جولائی 2022 کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتاً الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھایا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کرنی اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز اینکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یایہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا نہیں تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹینن جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کو کے بارے میں یا ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیستیت آرمی چیف بننے سے روپ یہ ایک question آپ نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری گلتی تھی میں ایز ای پولٹیکل ورکر باجوہ اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا نارمل بات ہے فوج ہی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بیجنا ہے وہاں یہاں موجود ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ یا یہ پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں تو وہ الیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سمجیز کا آپ کی کام خیاسی آب اہل مجھے مہروادی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنیں کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائیل نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آرہا ہے سو بعض قاتل میں مجیب الرمان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاؤ لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتا لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارانا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں election کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے گیا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہوتی آرے کو ہوتی نہیں ہوت کیا دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں میرا کام تو اڑکل پوچھنا ہے تو اڑکل پوچھنا ہے جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ ہوسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا مندب پنجابی چھ مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے اسی میں جو انہوں نے کہا دیں لوٹی پیر اسی سے تسی کہنے یار خدا آدھا نہ ہے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کسی دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شوپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی ہی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو آئے ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے دیو شوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب راشد شفیق علی برناؤتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں ہو گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا امامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر وہ بندہ ہی کردہ سی میں نے تھی آنی ہی نہیں پر تو ہم دکھا گئی کردہ ہو رہا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندہ تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کرلے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اس سے کہتے ہیں نا لوٹی پڑ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق اوران صادق جب سادسے اور اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کٹ ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا ہے ایک انسٹرگرام کیا ہوتا ہے انسٹرگرام بھی ہے انسٹرگرام وہ سارے ملاگ ہے کچھ سارے دس ایک ملین نہیں انتے تو اسی کریش کورس کر رہے ہو انتے کافی چیزیں سکھ گئے ہوگے نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے سرم پڑتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک کے سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے ذرا عرط آپ کو کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو گزوری کوئی نہیں وہ جو تو پتا ہی تھا میں نے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا ہے جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں مجیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجت کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں آم معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجت کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سہی لیکن میں پاکستان کے ان چار مندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑھی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجت کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کئی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہے آپ کو بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نیجی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ایک شیئر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیضاباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے اس پر بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پر بات ہوگی بریک کے بعد بات آتے ہیں ایک دعا پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ظلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہ ہی ہو وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی ایس پی آر نے کہا وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہو ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلند وعات جیتے گی اچھا مجھے یہ بتائیں شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پر ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پر عملہ ہوا میں نے جا کے خود پسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایم ای ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا میں لکھنا ہے یہ سارے نہیں مجھے وہ بری لیے امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صحافی جو میں نے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ریاکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کیے ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کیا ہے کمزرفی کیا ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تیاد ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں نہیں دیکھیں جو ان کے اندر کا ٹھیک ہے میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام معافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازستیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفع استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی انہوں نے تو خبا کہا تھا رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی وان سٹار تھا ان رینکس کو ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اسے ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ آپ اس لئی کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہیں بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں اگزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر اگزائم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزائم ہے ہاں جی انجی ہے میرے حال اچھا میں مردی ہے تو پاس فیلت سیہت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مرے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بیتر کرے گا انشاءاللہ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیتر کرے گا یہ مطلب آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماطو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا چیک سپر بقت کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت نہیں عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو مئی لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے نیاسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ اختانی جو زہر کا کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں وہ مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو مئی جو ہے نو مئی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو مئی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دور کا ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کم ہے کیونکہ میں آج کل انٹریو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریو کا سلسلہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم منی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہ ہی سمجھیں تبلیغی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے؟ خبریں تو اب ظہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسانت سخت تھا چلہ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقاعدگی سے عمر کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے بس وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ نا میں میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا جی تو ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا اچھا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے اچھا لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں واپس آئے چلے سے فارق ہو گئے ہیں چالیس دن پورے ہو گئے ہیں میری اچھا چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلوبی سے کٹ کے سب آپ جانتے ہیں میں کوئی دفعہ آپ کا انٹرویو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پی یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے جیک صاحب بری کے بتائیں کہ انٹرویو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹرویو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجونی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہیں میں کہے جو چار کے تھے نو علیہ پاسر ٹر گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم مائی ہوگئے ہیں عبادت صاحب سے انہوں نے مجھ پہ حسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور اعدارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کہ ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی مشکل ہو جاتا ہے سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں سکس نمبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا جی میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹومک کا بھی تین آدمی اٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو اگر سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بھرل جلیں اب آپ نے چلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اور کہ آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرا تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لے تو آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی؟ دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ایس انٹیئر منسٹر شامل تھا میرے سگنیشر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کبھی اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبست کیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں ہوتی حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا ہم میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک عالی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کر دیا آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہوتی تھی؟ میری پرسنل ٹھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت باہر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپن سیکرٹ ہے نو وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نو محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگ تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کے اوپر یہ کون لوگ تھے بسیکلی شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ظلفی بخاری اور یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کہنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شکر صاحب لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھوکا بٹ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقے انصاف کے انتر مجھے پتہ آپ ان کا حصہ نہیں تھے بٹھ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا نا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی یا ڈر گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ بہتے ہیں میں اپنے دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنت ہی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ہم 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 ہے جی ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے ہم میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا ہے یہ تین منع ہے آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں ہوں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں ہم تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اگر کنٹورمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے ہم تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا ہم اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہم لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہا لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بلکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھایا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کرنی اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای انکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا نہیں تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹینن جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں جی پروگرام میں شیخ رشید عامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریوز دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے رکھا ہے یہ کوسٹن آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری غلطی تھی میں ایز ای پولٹیکل ورکر باجوا اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی بڑی بات فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بیجنا ہے وہاں یہاں موجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینکھ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آیا یہ پانچ بین جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجبل ہوتے ہیں الیجبل ہوتے ہیں ہاں تو وہ الیجبل بھی تھے ہم اور ٹاپ پہ بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے سوال کا مخصر ترین جواب یہ دہوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی خام خیال سی آ بیل مجھے مہروا دی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائیل نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قاتل میں مجیب الرمان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاو لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتا لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا دردس ہرا نا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلقہ جس سے میں لڑنی سے کہا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلقہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا آپ کو دیکھیں ہوتی 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 دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں میرا کام توڑا کل پوچھنا ہے توڑا کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفاقہ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سہی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرق سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو تار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا بندہ پنجابی چھے مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے اسی میں جو کہتے ہیں لوٹی پیاری سے تسی کہتے ہیں یار خدا آدھا نائے میں نوں ماف کرو بھائی میں اے ہو جی سیاست کے صدع تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات دھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہنا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اغسط کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اغسط کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہو گی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گئے میں کہا جی دو ہی دے دے چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہیں ملی راشد صاحب برناؤتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں ہو گیا الیجیبل وہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گئی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مہمی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر ہوں وہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تیانتی نہیں پر تو ہنو دکھا گئی کردہ ہو رہا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندا تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کرلے برا نہ منانا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق قرآن صادق جب سادسے اوری اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کڑیم بھی نہیں کر رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑا نہیں ہوگا اس کے اوپر پشتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹراغرام کیا ہوتا ہے انسٹراغرام بھی ہے انسٹراغرام وہ سارے ملاگ ہے کچھ سارے دس ایک ملین میں انتہاں تسی کریش کورس کر رہے ہیں انتہاں کافی چیزیں سک گئے ہوگے نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے صرف پڑتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑے ہو یا پڑھائے گے مجھے یہ بتایا شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے درزر آرہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو بسوری کوئی نہیں وہ جو تو پتا ہی تھا پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یا کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان عظر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجت کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ ماف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں آم مافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجت کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی صحیح لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑھی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجت کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کئی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں گے آپ کو بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ تعالی ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ہے نا ایک شیئر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں ایک مخصر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک دعا پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں شیخ صاحب یہ بزاری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئیزہ کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی زہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہ ہی ہو وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلند وعات جیتے گی آج میں نے یہ بتایا شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ عملہ ہوا میں نے جا کے خود بسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایم ای ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا ہمیں لکھے لائے ہیں یہ سارے باہر سب جال گیا نہیں مجھے وہ بریلی امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صافی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت برا ہوا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا ایسا ہے نیچرل ریاکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلاننگ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا ایسا نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ ٹیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکر ہے رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کم ظرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹے پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت ان کا قانون ہے مگن ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں میں تو عام لوگوں کی عام معافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام معافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی ساز استیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفظ استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی ایس پی آر نے بھی انہوں نے تو باقیدہ رینکس بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی سٹار کوئی وان سٹار تھا اور ایک مشاہ تری سٹار بھی تھے ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اس ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا آدمی اگزائم ہوتا ہے چلاہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر اگزائم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزائم ہے ہاں جی انجی ہے میرے حال ہے جی کہہ رہے ہیں اچھا مرے پاس فیلت سیہت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مرے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانت تعالیٰ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے نا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماطو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کوئی ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ایک سب بقت کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میری لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ زہر کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں جو مطلب ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو مہی جو ہے نو مہی نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو مہی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دور کہا ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو بھی تصور کرتے رہے تھے ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کا میں کیونکہ میں آج کل انٹریوی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی نہیں سوچ گئے کہ انٹریویو کا سلسلہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوا ہے بہتر ہوا ہے؟ کہاں تے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہی سمجھیں تبلیغی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے؟ خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں؟ خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان تھا؟ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی ہے اور اللہ تعالی نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا۔ چلہ یہ تک غیب ہو گیا۔ چلہ غیب ہو گیا۔ عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں۔ وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے ہیں وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے لاورہ ہی کھوٹ باگتے رہے۔ وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ ہے نا میں میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا۔ تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں۔ آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے۔ لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا۔ چالیس دن پورے ہو گئے ہیں میرے۔ چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں۔ تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں۔ اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا۔ اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا۔ اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا۔ سب نے تعاون ہی کیا۔ ہر فریق نے تعاون کیا۔ بزو علی نے پانی دیا۔ سب لوگوں نے تعاون کیا۔ اور یہ چالیس دن خوش اسلوبی سے کٹ گئے۔ چیک صاحب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کو انٹریو لے چکا ہوں۔ اور اپنے دل پر آتھ رکھ کے بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں۔ انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ؟ انٹریو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے۔ اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے۔ پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے۔ اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاست دانباد میں اب مجھ سے باجوین صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے۔ میں نے کہا جو چار کے دن نو آلے پاسر ٹر گئے ہونا ہے۔ سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم روائیوں کے عوالت صاحب سے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنائے میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور اعدار آباد کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے نا آپ جیسی شخصی ہے جو کہ ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی بھی مشکل ہو جاتا ہے کہا ہو جاؤں گا جی میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹامک کا بھی تین آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوھر یوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے علی کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بھرل جلے اب آپ نے چلے آپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ اس پر ڈھکی چلے آپ منافقت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلے میں اس روایت کی بات کر لے تو آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا 2018 میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں اب جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا میں نے یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو کہ بران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ٹھیک ہے میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا ہے میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنی کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبس کیا گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو گئی نہیں تھے حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تئیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لئے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک اعلی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کر دیا مجیب صاحب میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت باہر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی اس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نو وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نو محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نو حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگ تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے آر وائی کے اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ظلفی بخاری اور یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کہنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گئی ہے حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو اکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں وہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھوکا بچ سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ انصاف کے انتر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بچہ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی یا ڈر گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ بول رہے ہیں میں اپنے دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنت ہی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا ہے آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا یہ فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسرا اگر وہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر اینڈل بڑا ایکٹر تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رجی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھایا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کرنی اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای اینکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یا خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا نہیں تو مجھے ایر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں ماف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید عامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لونگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے روکے یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری غلطی تھی میں ایز ای پولٹیکل ورکر باجواب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی بڑی بارمال بات ہے فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھے وے نمبر پہ آئیے پانچ وے جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں ہاں تو وہ الیجیبل بھی تھے ہاں اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی خام خیہ سی آ بیل مجھے ماروا دی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈی نائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈی نائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قاتل گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قاتل میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاو لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتا لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کھا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹیر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کیا شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا آپ کو دیکھیں ہوں ہوتی 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 نہیں ہوت کیا آپ کا خیال میں دیکھیں آپ کے خیال میں مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں شیخ صاحب میرا کام میرا کام توڑکل پوچھنا ہے توڑک کام میں جواب جڑا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں ٹھیک ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو لوگ پہتے ہیں جو لوگ پہ جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیک دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا بندہ پنجابی مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہے آسی میں جو انہوں نے لوٹی پیاری سی تھی تسی کہتے ہیں یار خدا آدھا نائے میں نو معاف کرو بھائی میں اے ہو جی سیاست کسے دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجی جائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہو گی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے 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 چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ نہیں ملی راشد شفیق علی برناؤتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ وہ ہو گیا الیجیبل وہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھیں وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا معامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہیں بڑی آن ہیں لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی اے پڑو جی وہ کون کردہ سی ٹوٹر ہوں وہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تھی آنسی نہیں پر تو انہوں دکھا گئی کردہ ہو رہا ہے نا میرا مطلب ہے دکھان دا تھا میں ہی ساں کہن دا تھا میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب اے تلخ کر لے برا نہ منانا اے یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے رہے لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق اوران صادق جب سادسے اوری اس میں ہم شریک نہیں تھے نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کر ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے ہا یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ام نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹرگرام کیا ہوتا ہے انسٹرگرام وہ سارے ملاک ہے کوئی سارے دس ایک ملین بن جاتا ہے نہیں انتے توسی کریش کورس کر رہے ہو انتے کافی چیزیں سک گئے ہوگے توسی نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا میں نے صرف پڑھتا ہی رہا آپ چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو ارادہ کر لے مجھے یہ بتایا شیخ صاحب کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے دوزر آرہا تھا آپ کو کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ کو اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی نہیں تو مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو گزوری کوئی نہیں وہ جی تو پتا ہی تھی میں نے پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمنیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا ہے جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کو ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے ساتھ خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں آم معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پر نماز پڑی ماشاءاللہ یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کئی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسوں آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں گے بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت ہے نا ایک شہر دیکھیں نا میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مخصر سا بریک ہے جی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے ذرا اس پر بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پر بات ہوگی بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک دعا پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں شیخ صاحب یہ بزاری بات ہے سانیہ نو مئی ہو گیا ایک بہت بڑا واقع ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ذلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو مئی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا جو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہ ہی ہو وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی اس پی آر نے کہا کہ وہ ہے وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیسی دے رہے تو مگر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلم دعا جیتے گی اچھا مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پر ینگ بچے یہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا میں نے جا کے خود بسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایم ای ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا ہمیں لکھنا ہے یہ سارے نہیں مجھے وہ بری لیے امپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صحافی جو میں نے چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت بڑا ہوا کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے نیچرل ریاکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلاننگ کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت گندہ لفظ میرے موں پہ آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کمزرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹے پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش تھی ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تعد ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں نہیں دیکھیں جو ان کے اندر یہ میں آپ کی بات بار رہا ہوں کہ وہ تو کہتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہیں میں تو عام لوگوں کی عام مافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام مافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی ساز استیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفع استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی انہوں نے تو خبا کہتا رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی تری سٹار کوئی وان سٹار تھا ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی بچارہ لگاتا ہے سٹال سٹال لگاتا ہے اس ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے شیخ صاحب آپ جب یہ اپیس لی کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہیں بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں ایکزائم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا نا اس کا پھر ایکزائم ہوتا ہے اینجی ہے میرے حال ہے اچھا میں مجھے رہی ہے پاس فیلت سیہت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ بتر کرے گا انشاءاللہ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتر کرے گا یہ مطلب آپ کے حلقے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب آپ عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنے میں خواہ ہیں دیکھو میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو موٹو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کو ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا چیک صاحب وقت کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو میری لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں جو زہر کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں مطلب ڈنگ ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو میری جو ہے نو میری نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو میری ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دور کا ہمارے خلاف اس کا مطلب آپ خود کو بھی تصور کرتے رہتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاقات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کام ہے کیونکہ میں آج کل انٹریو ہی نہیں دے رہا بلکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ شکر صاحب آج نور شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تے شیخ صاحب میں بس چلے پہ ہی سمجھیں تبلیغی جماعت کے قرآن کا چالیس دن مطالعہ ہی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب زہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالی نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلہ یہ تک غائب ہو جائے چلہ غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجد کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سے فارق ہو گئے ہیں چالیس دن پورے ہو گئے ہیں چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارز کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بجایا سب نے تعاون ہی کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلوگی سے کٹ گئے سیکھ سب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کا انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لئے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے جیک صاحب بلی کے بتائیں کہ انٹریو کیوں دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لئے دینا چاہتا ہوں کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نمبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجوین صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نمبر چار کے تھے ہے میں کہہ جو چار کے تھے نو علیہ پاسٹھ اور گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ممائیوں کے انہوں نے مجھ پہ حسان کیا میں کانسلر بنائے میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات کی ہے آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹریویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی مشکل ہو سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں اٹامک کا بھی تین آدمی اٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشید اور ہمارے گوھر یوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بھرل جلے اب آپ نے پچھلے باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے آپ افکت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے ہیں کہ واقعی میں ہوں ترجمان مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لے تو آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں جب یہ تحریکی عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ ہو گیا مجھے یہ بتائیں آپ انٹینئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے آلہ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتے ہیں کہ کبھی آپ کو محسوس ہو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں ایز انٹینئر منسٹر شامل تھا میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبست کیا دارتو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہوئے تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تئیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اس لی کیونکہ آپ ساتھ تھے اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک عالی عودے دار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کرنے آپ کی پرسنل فیلنگ جا ہوتی تھی میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے گو آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنائے کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت بار لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی اس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے دیکھیں وہ تو نام لے سکتے ہیں میں نہیں نام لے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ اوپن سیکرٹ ہیں وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے ماحول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگ ستے ہیں جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہی یہ جو ماحول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا اے ایر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور ذلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کارنا چاہتا میں چلا کارٹ آیا ہوں میں چلا کارٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو ایکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی یعنی شکس ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا بچہ سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ اصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بچہ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا نا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی در گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ اپنے دل کی بات سنیں سچ بول رہے ہیں میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنت ہی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹس اسٹیبلشمنٹس اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا ہے آپ نے آفر کیا میں نے دو دفعہ آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفعہ آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے دوسران آپ نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں رہنا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہا لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کم ہی کہہ دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چل رہا ہے باقی سارے ہار گئے وہ سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتن الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رجی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پوچھا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کرنی اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز اے اینکر ان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا ہوئی تو مجھے ائر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑیں معاف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز اے ٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علش گئے ہیں کہ ان کو سلجانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضع داری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کو کے بارے میں یا ان کے جو مقاصد تھے تو اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے روکھا یہ ایک قویسٹن آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری غلطی تھی میں ایز ای پولیٹیکل ورکر باجوا اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی گئے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا نارمل بات ہے فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ آئیے پانچوے جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں ہاں تو وہ الیجیبل بھی تھے ہاں اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے سوال کا مخصر ترین جواب یہ دےوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیز کا آپ کی خام خیال سی آ بیل مجھے ماروڑی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائی نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قات گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قات میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاو لگا وہ فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہا تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارا نہ چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کھا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹیر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی بچہ شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہم ہوتی آرے پہ ہوتی نہیں ہوت کیا آپ کا خیال نہیں دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں نہیں نہیں میں پوچھنا شیخ صاحب میرا کام میرا کام توڑے کل پوچھنا ہے توڑا کام میں جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں آہ ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ان کے جو دوست رفاقہ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سیہ ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا میں سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا اجازہ ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا منطبہ پنجابی مائنڈ نہ کرنا تسیر انہیں کملے طریقے یہ سب کچھ ہو رہی ہے میں جو انہوں کہیں دیں لوٹی پیاری سی تو اسی کہیں دیں یار خدا حضرت آئے میں نوں ماف کرو بھائی میں اے ہو جی سیاست کسیدہ تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی چھپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اغسط کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اغسط کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہو گی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی سمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئی گئی میں کہا جی دو ہی دے دے چھوڑو اور دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب برناؤتش بھی بہت اٹھکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں ہو گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہے بڑی آن ہے لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹیوٹر پہ